اب حضرت سعید صاحب بن رکیس کو یہ مقام ملا یہ عزاز ملا تو کس کی وجہ سے ملا نبی علیہ السلام کی عدب کی وجہ سے ملا احترام کی وجہ سے ملا تو یہ بات جس طرح اپنے آواز کو کوئی بلند کرے اس کی عمال ضائع ہو جاتے ہیں اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان ان سے اگر یہ بے عدبی اور غصاص بھی ہو جائے اگر خدا نہ خاصہ ان سے ہو جائے اگر ان کی عمال ضائع ہو سکتے ہیں تو ہم تو سرافہ بناگار ہیں ہم تو سیاہ کار ہیں ہم بدکار ہیں اور ہم میں سے اگر کو جائے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ آلیا کے عداب کو منہوز خاطر نہ رکھے دیکھیں میں یہ بلکل بات کر رہا ہوں ہمارا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے میں سیاستی طور پر یہ جملہ نہیں بہو رہا وہ سیاست کے اندر کوئی بھی گروپ ہو کوئی بھی لیٹر ہو ہمارا تعلق ہے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نبی علیہ السلام کے روزہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے مسجد نبی کے ساتھ مسجد نبی کے اندر اگر کوئی اپنے آپ کو ولیہ کامل بھی سبائیتا ہے مسجد نبی کا تقدس پامال کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی بارگاہ عدس کے تقدس کو پامال کرتا ہے ہمارا اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ہر وہ بندہ میں کسی کا نام نہیں لیتا مطلق نہیں بات کر رہا ہوں جو بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ آلیا کے تقدس کو پامال کرتا ہے ہم کھلے الفاظوں میں ان نسانوں کو مضمت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہی آلیہ کے تقدس کو پمار کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ رات کی مقد کے اندر ایسی بلند آواز کے اندر گالی گلوچ کی گیا ہے مسجد نبی کے اندر یہ کسی کو چور چور کہہ دینا برے الفاظوں میں چاہے وہ سیاست میں کوئی بھی ہو ہمارا تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے برے الفاظوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک کے سامنے چور چور کا فاظوں کو استعمال کیا گیا ہے جبکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو منع فرما دیا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تمہاری آواز بھی بلند نہیں ہونے چاہیے یہ پاکستان کے لوگ یہ سیاستدان جو آپ نے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں ہماری عوام کا بھی اللہ حافظ ہے ہماری عوام کا بھی اللہ حافظ ہے ماں سیاستدانوں کے وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں چوراہوں کے اندر چوکوں کے اندر گھروں کے اندر ایک بھائی دوسری پارٹی کا ہے وہ اس کا عید کی طریف کرتا ہے دینا اور ہونا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے عزت و زلت بھی ان کے خواہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھائی بھائی سے قتل ہو رہا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے سیاست کی وجہ سے لینا دینا کچھ نہیں ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنے عوام کو اپنے نام لے ہاتھی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ہم استعمال ہونے کے لئے تیار ہوتے ہیں مجھ سمیت اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے تو اپنے عقل سے بھی کام لینا چاہیے خوش سے بھی کام لینا چاہیے جھوٹے لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کو اترباہ اوپر بات کر دیتے ہیں سیاست کی وجہ سے ہم اپنے خاندان کو اترباہ اوپر بات کر دیتے ہیں عزیز و اقارب کے ساتھ لڑی جھگڑا کر دیتے ہیں اور کون کہاں بیٹا ہے کون کہاں بیٹا ہے اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ روزہ رسول کے سامنے بھی لوگوں کو برا بھلا کہا گیا کہ اس کو کہا گیا وہ حق دار ہے یا نہیں ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سیاسی جملے نہیں استعمال کر رہا میں خالص ادن دینی اور مذہبی جملے استعمال کر رہا ہوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ آلیہ کے اندر آقا علیہ السلام کی مسجد کا تقدس وعمال کرتا ہے ہم اس کی برے ان کے ہم مضمت کرتے ہیں وہ لیک قابل تعریف نہیں ہیں وہ مسجد نبی میں کیا خانہ کعبہ کے غلاف کو لپیٹ کر خانہ کعبہ کے اندر بھی سجدے کرنے لگائیں اور لوگوں کو سجدے کوئی فیدہ نہیں دیتے نہ غلاف کے کعبہ ان کو کوئی فیدہ دیتا ہے اس لئے کہ سب سے عالی اور افضل اور ایمان کا جو حصہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی عدب اور نبی علیہ السلام کی تعظیم ہے